آج کی ویڈیو میں آپ کو آریان خان کیس سے جڑی نیو شاکنگ ڈیٹیلز کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آریان خان کیس ہر گزرتے دن کے ساتھ کچھ نیا لے کر سامنے آ رہا ہے کے پی گوساوی اور پرباکر کے بیچ کی کہانی ابھی تک سالو نہیں ہوئی کہ آج کچھ نیو ریپورٹ سامنے آ گئی ہیں کے پی گوساوی کی کچھ نیو پکچرز انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہی ہیں جن میں کے پی گوساوی کے ساتھ سمیر وانکھیڑے کو دیکھا جا سکتا ہے اور یہ پکچرز اس دن کی ہیں جس دن آریان خان کو کروس سے ارسٹ کیا گیا تھا ان پکچرز میں گوساوی کے ساتھ ساتھ ہی سمیر وانکھیڑے کو دیکھا جا سکتا ہے ان پکچرز میں گوساوی نے وہی ٹی شٹ پہن رکھی ہے جو آریان خان کو ہاتھ پکڑ کر لے جاتے ہوئے پہن رکھی تھی اور یہ اس دن کی بات ہے جس دن آریان خان کو کروس پرک پارٹی سے ارسٹ کیا گیا تھا اس کے علاوہ پرباکر سیل نے بتایا ہے کہ کے پی گو سواوی نے انہیں کبھی بھی کوئی فکسٹ اماؤنٹ ٹرانسفر نہیں کی ہے اور انہیں یہی کہا جاتا تھا کہ حاجی علی کے پاس جاؤ اور وہاں سے جا کر پیسے لے لو اس کے علاوہ پرباکر سیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے کسی پولیٹیکل پارٹی سے یا کسی لیڈر کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے اور وہ کسی کو بھی نہیں جانتے ہیں اس کیس میں ان کا صرف ریلیشنشپ کے پی گو سواوی سے ہے اس کے علاوہ وہ کسی کو نہیں جانتے اس کے علاوہ آریان خان کی کوٹ میں بیل ہیرنگ کے بارے میں شارو خان کا کہنا ہے کہ انہیں نہیں لگتا کہ آج بھی آریان خان کو بیل مل پائے گی اور وہ ہوپلس ہیں کہ آج بھی آریان خان گھر آ سکیں گے جبکہ دوسری طرف آریان کے لائر کافی هوپفل ہیں کہ آج آریان کو بیل ضرور ملے گی آپ کو آرین خان کیس سے جڑی نیو ڈیویلپنٹس کے بارے میں جان کر کیسا لگا ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا